بہت سارے لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ ہم چائنہ میں ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جس کو ہم پیسے بھی بھیج سکیں اور باعتماد کمپنی کوئی ہو تو اس سے ریلیٹڈ آج ہم نے ایک ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں بھائیوں کی طرح ہیں ہمارے اور ہین بھی پاکستان سے ہی ہمارے چیپ راول پلڈی سے ہی ہیں اور یہ چائنہ میں پچھلے تقریباً میرے خواہ سے پچھستیس سال سے چائنہ سے کام کر رہے ہیں اور چائنہ میں ہی ان کی ایک کمپنی بھی ہے اور ان کی کمپنی کا نام میں آپ کو بتا دوں یہ وہ ندیم ٹریڈنگ کمپنی چائنہ سے ان کا تعلق ہے اور یہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگوں کو مال چاہیے ہوتا ہے تو وہ ان کو پنچھاتے بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں فہیم صدی کی اوفیشل یوٹیوب چینل اور آج ہم ایک علیدہ موضوع آپ کے پاس لکھے آئے ہیں بہت سارے لوگوں کے سوال تھے کہ اگر ہم بزنس کرنا چاہیں تو چائنہ سے کیسے مال منگایا جاتا ہے چائنہ سے کیا طریقہ کار ہوگا پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر مال جو ہے چائنہ سے ہی آتا ہے کچھ جو ہے نا فینش پروڈکس بہت ساری چائنہ سے آ رہی ہیں پلس جو راہ مٹیرر ہے خاص اور سے فیشن سے ریلیٹڈ جو ایٹم در جیسے کپڑے کی ایٹم ہیں سلک وغیرہ راہ سلک وغیرہ ہوگی اور آپ کے جو لیڈیس جتنے بھی کپڑے ہیں وہ راہ مٹیرر میں وہی سے آتے ہیں اور یہاں پہ آتے وہ تیار ہوتے ہیں اور کیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ تیار کرتے کے بعد یہیں پہ اس کی رنگائی ہونا پلس اس پہ کڑائی وغیرہ ہونا اور اس کے بعد فینش پروڈکس جو ہے پاکستان میں بیچی جاتی ہے پاکستان سے ساری دنیا میں جاتی ہیں اس کے علاوہ فینش پروڈکس بھی آتی ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ ہم چائنہ میں ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کو ہم پیسے بھی بھیج سکیں اور باعتماد کمپنی کوئی ہو تو اس سے ریلیٹڈ آج ہم نے ایک ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں بھائیوں کی طرح ہیں ہمارے اور ہیں بھی پاکستان سے ہی ہمارے چیپ راولپنڈی سے ہی ہیں اور یہ چائنہ میں پچھلے تقریبا میرے خاصے پچیس تیس سال سے چائنہ سے کام کر رہے ہیں اور چائنہ میں ہی ان کی ایک کمپنی بھی ہے اور ان کی کمپنی کا نام میں آپ بتا دوں یہ وہ ندیم ٹریڈنگ کمپنی چائنہ سے ان کا تعلق ہے اور یہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگوں کو مال چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو پنچاتے بھی ہیں اور ان کے دول سٹیپ پہ پنچاتے ہیں جس شہر میں بھی مال چاہیے پاکستان میں یہ پنچاتے بھی ہیں پلس جو اگر آپ نے کوئی مال اگر پاکستان میں بیٹھ کے پرچیز کرنا ہے تو وہ بھی آپ انشاءاللہ یہ سرویسز آپ کو دیں گے اور آپ آج ہم سے ہم پہلے تون کا تاروخ کر دیں خورم صدیقی صاحب ہیں ہمارے یہ بھی صدیقی ہیں ہمارے بھائی ہیں خورم بھائی بہت شکریہ آپ کا چائنہ سے ماشاءاللہ آپ آئے ہیں اور آتی ہی ہم نے آپ کو پکڑ لیا ہے تو ہمارے بہت سارے ساتھی دوست جو یہاں پہ اور خاص اور سے جب سے آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن کا بزنس شروع ہے تو پاکستان کے اندر جو ہمارے بچے بچیاں خاص اور سے اور نئے بچے کیونکہ یہ دیکھا جائے تو ینگ سٹر کا ملک ہے اب ینگ سٹر جتنے بھی بچے آ رہے ہیں ہمارے یہ ٹائم کے تو ہمیں سکانے بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ بزنس کیسے کیا جائے تو آن لائن کی بھی جیسے یہ ایک آسانی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی ماشاءاللہ پچیس تیس سال کا تجربہ ہے چائنہ سے کام کرنے کا اور میں خود بھی بزنس میں تقریباً پینتیس چالی سال سے بزنس کے اندر ہوں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری آنے والی نسلے ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں ینگ ہیں اور جو بچائرے جن کے پاس انویسمنٹ بھی نہیں ہیں وہ لوگ کیسے بزنس کے اندر آئیں تو آپ ہمیں باقی تو میں یہاں کی تو ٹپس دیتا رہتا ہوں اپنے ویورز کو لیکن میں چاہتا ہوں کہ چائنہ سے اگر کوئی بندہ آپ سے سمان منگانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایک وہ سی بی ایم غیرہ ہوتا ہے کہ جی اتنے سی بی ایم پلان ایٹم پہ اتنا خرچہ آتا ہے تو یہ تھوڑی سی آپ ذرا ڈیٹیل اپنے آہ زبانی آپ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کا ہمارے آہ دوست کا بھائی کا بھلا ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا جہاں میرا ایکسپیرینس میں میں امشانہ یہاں پہ بھی ڈسکس کروں گا اور آج کل یہ حالات ہو گئی ہے کاروبائر کے ڈالر کی ایک بجل سے بھی اور کچھ پاکستان ایکانومی کی وجہ سے کہ اگر آپ چائنہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور رہتے ہیں تو پانچ سے چھے لاکر پر آپ کا خرچ ہو جائے بلکہ ٹکٹ ہوئے رہا چھوڑا ہے جو پہلا شاپ شاپ پر ہوتا تو چائنہ چلا جاتا تھا لاغ رہی لاکر پر وہ فور نہیں کر سکتا چھے سات لاکر پر کا خرچ اور پھر ویزے میں بھی تھوڑی چائنہ نے سکتی کی ہوئی ہے تو اب لوگ آن لائن ہی ہم سے رابطہ کرتی ہے یہی سے علی بابا پر پیپیر کیا دوسری بیٹن چائنہ دوسری لیپچیٹ سے ہمارے مال بیچ دیتے ہیں اور ہم ان کا مال ان کے ڈیوشٹر پر پاکستان بتاتے ہیں تو ان کو ایک فیسلٹی ہے اور چائنہ کے اندر جو سروس چلتی ہے ویچیٹ کے نام سے تو اگر آپ بیچ ایک آئی ڈی بنا لیتے ہیں تو پھر آپ چائنہ کے کسی بھی بزنس گروپ میں یا کسی بھی بزنس شاپ سے علی بابا کے طور یا کسی بھی مال پرچیز کر لیں اور وہ لوگ اپنے مومنٹس سے اندر بیچ ایک پرومنٹس میں اپنی پروڈکٹس جاتے رہتے ہیں جو نئی پروڈکٹس آتی ہے ہمیں پاکستان میں بیٹے بیٹے آپ کو پتہ چاہ جائے کہ چائنہ میں یہ نئی آئٹم آئی ہے اور اسی کے حساب سے سپرائز وغیرہ کمیونکیشن کر لیتے ہیں اب آپ نے بوچھا یہ سی بی آ وغیرہ تو یہ تھوڑی سی ٹیکنکل چیز ہے اب دیکھیں نہیں ایک ایک چیز ہے نا دیکھیں آہ اڈی بابا سے یا کسی بھی ویب سائٹ سے انہوں نے پرچیز کر دی کوئی بھی چیز پسند آگئی انہوں نے پرچیز کر دی اب ظاہری بات ہے کہ یہاں سے انہوں نے پیسے کس طرح ٹی ٹی کس طرح لگوانی ہے ایک تو یہ اس بارے میں آپ نے بتانا ہے پلس وہ مال انہوں نے پرچیز کر دیا ہے پیسے لگوا دی ہے وہ مال آپ کے ویراؤسیز میں پنچانا ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور اس کا کیا ریٹ ہوتا ہے ہم سے کوئی مشروع مانگتے تو ہم کہتے ہیں کہ علی بابا کے طرح اپنا خریدے ہیں اگر آپ خریدتے بھی ہیں تو ہم یہ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں جب وہ مال ہمارے ویراؤس سے مائے تو کیوں اس ہی ہے نہیں کوالیٹی کنٹرول چیک کریں ٹھیک ہے کیونکہ علی بابا پر کافی سارے ایٹی پرسنڈ لوگ ایسے بیٹھے تھے جو دو نمبر میں آنکہ بھیج دیتے ہیں اور آپ جب کلیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ہمیں گوٹس واپس کر دیں ہم آپ کو ریپیس کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کسٹم پے کرنا فریٹ دینا سارے بڑا مشکل ہوتا ہے تو ان کو بھی چینیز کو بھی پتا ہے کہ یہ ہم مصرہ بھیجیں گے تو واپس تو ون ٹو پرسنڈ بھی آئیں گے میں تو نہیں آئیں گے تو وہاں پہ لوگ پہلی تو کچھ لاؤس کر کے بچارے بیٹھ گی بیٹھ جیتے ہیں ہم لاؤس ہونے نہیں دیں گے اپنے پاکستانیوں کو ہم اس لیے آپ سے بات کر رہے ہیں جی جی اسی لیے اللہ علی بابا کے تھروں لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ آپ سے لینا چاہے آپ کوئی ایسی سروس دے سکتے ہیں ہماری جو بیسک سروس ہی ہیں کہ ہم سورسنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کو کچھ چاہیے آپ میں علی بابا سے چیک کیا کہ یہ انسان کے تو علی بابا ڈھائی ڈالر اب میرے سے ریٹ لیں گے تو میری کوششی ہوگی کہ میں کو سوہ دو ڈالر میں ہو چاہتا ہوں علی بابا کی جو سروس چارجز ہیں اور جو ان کے ویئر آس چارجز اور سارے چیزیں ہیں وہ ایسے کب کے کوئی نہیں کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈائریک پریکٹری سے لے کے ڈائرل پاکستان بھی گئے ہیں ہمارا نہ ویئر آس چارجز نہ کمپروائز کتنے زیادہ خرجیں پڑتے ہیں وہ ہم اس کا چھوٹی کنسائیمٹ ہوتا پانچ پرسن بڑی ہوتا تین پرسن اچھا دوسری دوسری یہاں مجھے بتائیں آپ ایبو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کسی کو گانزو سے مال چاہیے بیجنگ سے مال چاہیے یا شنزن سے مال چاہیے کسی اور شہر سے تو وہاں سے بھی آپ پرچیز کروا کے دے سکتے ہیں پورے چائنہ سے ہم پرچیز کر کے دے سکتے ہیں اچھا اس کے اندر ساتھ آپ کونٹیٹی بھی بتائیں کہ کتنی میکسیمم کونٹیٹی ہونی چاہیے یہ نہ ہونا کہ کوئی بندہ کہا کہ جناب میں ایک گلاسیز مگانی ہے تو وہ جناب مجھے گانزو سے مانگوا دیں اگر کسی کو ایک گلاسیز چاہیے ہم مانگوا کے دے سکتے ہیں لیکن وہ کورس اتنی ہائی ہوگی کہ وہ خود ہی کہیں گے جائے سستی تو پاکستان میں مال چاہیے ہاں 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 دے تو سکتے ہیں میں تو اتنا رسکا ہوتا ہے وہ اس حساب سے پرائس نیچے آتی جاتی ہے وہ جتنا آپ زیادہ سمان خریدے ہیں تو اتنا نیچے آئے جو بڑی بڑی کمپنیاں وہ جو کرتی ہیں تو وہ بہت بیس بیس کنٹینر کا کٹھا اوڈر دے لیکن اس کو ڈوائیڈ کرتا ہے کہ ہر مہینے دو کنٹینر دو آگے لیکن اگر میں نے ان کا بیس کنٹینر کہتا ہے تو ان کو سساسا سکتا ہوتا ہے صرف دو کنٹینر ہی لیں ٹائم میں تو وہ پرائس ہائی ہو لیکن جب وہ پورے سال کا اگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ جو بیس کنٹینر رین ہے تو وہ اس حساب سے نیچے آ جائے ٹھیک ہو گیا تو چینیز کی سائیکولوجی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بڑی پارٹی ہے ہمارے پاس ڈائریکٹ آجے آپ اتنا اچھی پرائز ان کو یہ ہوتا کہ ہماری فیکٹری پارٹی نہیں ہوگی ہماری جو لیبر ہے وہ ٹکے گی نہیں پورا سال ہمارا چلے گا تو اس لیے سے وہ پرائز اچھی دے دیتے ہیں اچھا بیورز ایک اور چیز سال میں بتاتا جو ان کے ہم نیچے نمبر وغیرہ سارے چلا رہے ہیں وہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ نے اگر کسی نے بھی رابطہ کرنا ہے تو آپ ان کو ڈائریکٹلی بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے خورم بھائی بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں تو آپ کو کسی قسم کی گائیڈلین بھی چاہیے ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو یہ دیں گے کہ آپ نے چینہ سے اگر کوئی سمان منگانا ہے تھوڑا منگانا ہے زیادہ منگانا ہے وہ اسی ٹائم آپ کو کلکولیٹ کر کے دے دیں گے کہ آپ کے شہر میں کس ٹائم تک پہنچ سکتا ہے تقریباً یہ بائی شپ جو مال آتا ہے زیادہ تر آپ بائی شپ ہی میرے خواہ سے کر رہے ہیں بائی روڈ بھی ہے اور بائی ائر بھی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ بائی شپ چاہے میں نے آن لائن بیٹھ کے یہاں سے دیا یا میں فیزیکلی جا کے وہاں سے مال پرچیس کر کے آپ کے حوالے کر کے آجات ہوں اور وہ مال مجھے پاکستان میں اگر بائی شپ آئے تو کتنا ٹائم لگے گا بائی ائر آئے تو کتنا ٹائم لگے گا اور بائی روڈ اگر جب کھولے ہوتے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک تو ٹائم بتا دیں اور پلس ان تینوں کی آپ جو ہے نا ریڈز ذرا مجھے بتا دیں کہ ہمیں کتنا خرچہ آتا ہے بائی روڈ کا یہ ہے کہ بائی روڈ فسٹ دیسمبر سے باندھ ہو جاتا ہے اور فسٹ اپریل کو جا کے کھولتا ہے لیکن بائی روڈ کا ٹائم ہم کبھی بھی فکس نہیں دے سکتے کہ وہاں پہ کبھی لینڈ سرینڈی کوئی سے روڈ بلاک ہو گئی کبھی پولیٹیکل حالات کی بھی اس سے خراب ہو گئی اور کبھی چینہ گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کی کوئی کمپلیکٹ پہ جیسے کسٹم میں کسی وجہ سے بلاک ہو اس پر ٹائم کی اور دوسرا اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ اب آگے ہم نے سنے کہ پاکستان میں ٹیکس سسٹم سترہ سخت ہو رہا ہے بائی روڈ کے اوپر ہم آپ کو سیل سے انوائس نہیں دے سکتے سیل ٹیکس کی انوائس نہیں دے سکتے بائی روڈ پہ ایسی میں آپ کو ہم سارے ڈاکومرز دے سکتے ہیں آپ کے سیل انوائس بھی ہو گئی آپ کو سیل ٹیکس میں جو بھجیتا ہے وہ بھی ہوگی اور وہ ہم فورٹی فائیو سے فورٹی فائیو کا ٹائم رہتے ہیں فورٹی فائیو آنتر پہ دل لگتے ہیں لیکن مارجن رکھتے ہیں دس دن کا کہ کبھی کسٹم میں سکتی ہو یا کوئی نیا رولنگ آئی بھی ہو یعنی کہ پچاس دن میں بائی شیف جو ہے انتالی سے پچاس دن کے اندر ہاں اور بائیر جو ہے بائیر زیادہ اتنا ایکسپینسیو ہے کہ وہ بہت ارجن کسی کو سمان چاہیے تو وہ مانگواتا ہے یعنی کہ آ سکتا ہے نا آ سکتا ہے بارہ سے پندرہ دن بارہ سے پندرہ دن بائیر ہو گیا اور تالیس سے پچپن دن ہو گیا شیف بائیسی ہو گیا اگر آپ کہتے ہیں ہمیں جلدی چاہیے تو ہم پیندیس دن میں بھی دے سکتے ہیں اچھا آپ کیا مشرعہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کنٹینر کے حساب سے کام کریں یا کہ تھوڑا تھوڑا بھی اگر سمان مانگانا چاہیں لوگ تو تھوڑے میں منیمم کتنا ہے کہ وہ سمان مانگا لیں میری ایڈوائز تو یہ ہے کہ مسال کے طور پر آپ ایک کنٹینر پورا مانگاتے ہیں اور وہ آپ کو ایک کنٹینر بزنے میں ایک سال لگتا ہے وہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی پیسے ایک سال کے لیے انویسٹر بلوک کریں آپ کو یہ ہے کہ اس کا پچیس پرسن اگر کوئی ہمارا کسٹمر پاکستان سے کوئی بھی ہمارے دیکھنے والے اگر کوئی آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ کو کوئی چیز کی ڈیمانڈ دیتے ہیں کہ مجھے برفرز کوئی ہماری بہن ہے لیڈیز ہیں پوچھاتی ہیں کہ جورلی ہمیں کوئی دکھائیں یا بتائیں آپ ایسا بھی کوئی سہولت دے سکتے ہیں کہ بھی یہ جورلیز ہیں اور یہ ان کے ریٹس ہیں کوئی ایسا آپ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں یہ ہم کرتا سکتے ہیں لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے مجھے یہ ہے کہ جورلی میں اتنی زیادہ برائٹی ہزاروں کے ساتھ سے روز نئے ڈیزائن آ رہے ہیں اچھا نہیں اس کے اندر ایک اور بھی کام ہو سکتے نا کہ آپ اگر بل فرض مجھے اگر شوز چاہیے یا جورلی چاہیے یا کوئی بھی کسپیٹکس کا سمان چاہیے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے کچھ کسپیٹکس کا سمان دیکھنا ہے یا سمجھنا ہے تو آپ کچھ ایسی سہولت دے سکتے ہیں کہ چلیں آپ زیاری بات ہیں مجھے پتا ہے چائنہ کے اندر آپ نہیں جا کے دکان دکان ویڈیوز نہیں بنا سکتے تو آپ کوئی ویب سائٹ وغیرہ دے سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے کسٹمرز کے لیے جو نئے بچوں کے خاص سور سے میں کہتا ہوں کیونکہ ینگ سر کا ملک ہے اور بہت سارے ینگ سر بچارے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو راستہ نہیں ملتا تو میں چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے آسانیاں ہم پیدا کریں اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی چیز آپ سے رابطہ کرتا ہے تو کم از کم آپ اس کو ایک ویب سائٹ دے دیں کہ بجن آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ جو جو چیز پسند آتی ہے آپ اوکے کریں اور مجھے بیج دیں ٹھیک ہے نا تو آپ وہ اس طرح تو مال پرچیز کر کے آپ بجوا سکتے ہیں نا جو آسان طریقہ نا جو ہماری نوروی پریکٹس ہے کوئی ہم بہت سے کسمر رابطہ کرتے ہیں کہ جی مجھے جورل چاہیے تو میں ان کو دو تین ویب سیٹس ریفر کر دیتا ہوں علی بابا بھی اویلیبل ہے نیک پہ ہر چیز اویلیبل ہوتی جو بھی نئی چیز آتی ہے لیکن اس کی پرائز بڑی ہائی ہوتی ہے وہاں سے آپ خود سیلیکٹ کر لیں کہ جی ہمیں یہ جیس پسند ہے یہ آپ ہمیں سورس کر دیتے ہیں وہ سورس کر دیتے ہیں وہ سورس کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ جی میں دکانوں پر جا کے ان کو دیزائن دکانوں میں سے کوئی ایک دو ہی پسند کریں گے وہ تو وہ ہماری ایفرٹ کافی زیادہ ہو جاتی ہے میرا زیادہ ہو جاتی ہے اس کے پر ہمیں خرچیں ڈالے گے تو وہ کوئی نہیں کر سکتا تو اس کے لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نیٹ پہ سے سرچ کر کے ہمیں ڈیزائن بتا دیں ہم آپ کو سورس کر دیتے ہیں وہ سورس اب اس میں جو پہنچنے کا طریقہ کہا رہا ہوا ہے کہ ہر آئیٹم کے اپر کسٹم ڈیوٹی علیہ دے علیہ دے جیوڑی میں بھی چار کیٹیگریز ہیں سادھی جیوڑی پہ اور ہے جیلو جولری میں اور ہے جس پہ نگینے لگے ہوتے ہیں وہ اور ہے اس پہ دیوٹی اس پہ قیمتی پتر لگے اس پہ اور دیوٹی ہے تو جیسا جیسا ہی ہم لوگ مال خریدتے ہیں اس کے حساب سے ہم دیوٹی کلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کے اس مال کے اوپر یہ دیوٹی ہے اور یہ مسال کے طور پر اگر ایک سی بی ایم کے اندر سی بی ایم میں نے کیوبٹ میٹر ایک کیوبٹ میٹر کے اندر آپ کا چار سو پیجی آتا ہے یا ایسے زیادہ آتا ہے تو آپ پر کیجی چارج کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی چارج جس کا ویٹ زیادہ ہو وہ ویٹ میں جائے گا اور جس کا ہجم زیادہ ہو تو وہ ہجم میں جائے گا جو جو تک بن کیوبٹ میٹر کی چارجز ہم لیتے ہیں کسٹم ڈیوٹی پلس تھائٹی پائیو تاؤزن پر کیوبٹ میٹر اور اگر وزن کا مال ہے تو کسٹم ڈیوٹی پلس ایک سو بیس ارپیوٹ چارجز اچھا آپ کو ہم نے وہاں دے دیا تو آپ اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے کراچی کے اندر مجھے مال جی تو آپ کراچی میں دیں گے ہم کراچی میں صدرت ہے کہ ہمارے جو بیسک ویر ہاؤز وہ پینڈی کے اندر راور پینڈی میں پینڈی سے ہم پورے پاکستان میں آگے لوکل ٹرسپورٹ کے ذریعے مجھتے ہیں پاکستان سے آپ کو کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی بیٹھ کے آرڈر کرتا ہے تو آپ اس کے شہر میں اس کو مل سکتا ہے لوکل چارجز دینے پڑے لوکل چارجز کیونکہ ہر شہر کیونکہ ہر چارجز ہم کلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ دور کا کوئی اور چارجز شاور کا کچھ اور ہے کراچی کا کچھ آپ نے چائنہ سے جو مال آیا اس کو چائنہ سے پاکستان تک کا تو آپ نے چارجز جو ہے نا وہ لے لیں گے آپ چھیک ہے نا اب وہاں بالفرض پنڈی میں آ گیا اور پنڈی سے کوئی لاہور میں کسٹمر بیٹھا ہویا وہ مانگوانا چاہتا تو پنڈی اور لاہور کا جو ایکسپینس ہوگا وہ اس خود پی کرنا پڑے گا یہی آپ کہہ رہے ہیں نا میں واضح کر بتا کرو یہ ہے کہ ہمارے لاہور میں ویہر آز ہوتے ہیں وہاں پہ تو ہم دے دیں گے لاہور میں پنڈی میں ہے وہ کوئی پسند نہیں ہے چھوٹی شروع میں نہیں ہے ہمارے ٹھیک ہے کراچی میں بھی نہیں ہے لیکن فیچر میں ہم کراچی میں پی اپنا ویہر آز کراچی ہوگیا فیصلہ بار ملتان ہوگیا تو آپ کو فری ہے وہ تو چارجز کراچی ہم آپ کو فری دیں گے ٹھیک ہوگی لاہور بھی ہم آپ کو فری دیں گے کیونکہ ہمارے ویہر آز ہوتے ہیں لیکن جہاں پہ ہمارے ویہر آز ہوتے نہیں یا فیصلہ بات سیال کو چھوٹے موڑی گجران والے شہر وہ جو ہے کیونکہ ہیڈ آفیس پنڈی ہے تو پنڈی سے ہم فیصلہ اور پاتھ یا گجران والا یا ملتان بھیجیں گے وہ لوکل چارجز کراچی آچہ بینک سے ٹی ٹی لگوانے کا کیا طریقہ ہوگا بینک سے ٹی ٹی آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ امپورٹر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ کاری ہے کہ ہمارا جو پنڈی آفیس ہے آپ ادھر پیسے جمع کرا دیں وہ پنڈی آفیس جو ہے وہ جب ہم مال بھیجتے تو اس کی ٹی ٹی وہ لگاتے تو اس ٹی ٹی میں وہ لیگل طریقے سے پیسے چاہنا چلی جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو پنڈی آفیس کا یہاں پہ اگر ہم وہ بھی وہ آپ سے ہی رابطہ کریں گے نہیں وہ مارا سٹاف اچھا جو بھی کسٹر پیس سے رابطہ کرے گا اس کو میں آگے وہ دے دوں گا بلکہ ہم کچھ ہائنویل مگرہ بنہا رہے ہیں وہ آپ کو دیں گا اس پر پنڈی آفیس چاہور آفیس جو چینہ آفیس ساروں کے اڈریسز اور پیر آسز لکھے ہوگے تو آپ کنسن جو بھی بندہ ہوگا اگر چینہ میں کامتے دو نمبر ہمارے ایک ان کا نمبر ہوتا ہے ایک اور چیز ہے ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں یہاں سے بیٹھ کے جیسے امازون پہ یا اور مختلف سائٹس پہ بیچ رہے مال پاکستان سے بیٹھے ہوئے ہیں کام یہاں پہ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ چینہ سے مال پرچیس کر کے اور مختلف ممالک کے اندر مال بھیج رہے ہیں تو کیا وہ بھی ہمارے کسٹمرز کو سہولت دے سکتے ہیں ہم اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں ہم چینہ سے وہ خود پرچیس کر لے تو بھی ہم اجوا سکتے ہیں اگر آمائے پرچیس کرتے ہیں تو بھی ہم اجوا سکتے ہیں کسٹمائز کچھ چیز بنانی کسٹمائز عام طور پر جو ملیموم چینیز مانتے ہیں وہ پانچ ہزار پیس پانچ ہزار پیس پانچ ہزار پیس بٹم لائن آ جاتی ہے یہ پرائس ٹھیک ہے وہ پانچ سو پیس بھی بنانے کو تیار سو پیس بھی بنانے کو تیار ہے لیکن وہ پرائس اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ وہ اپورڈ نہیں کرتے ہیں امریکہ یورپ کی کچھ ایٹیم ایسے ہیں کہ وہ سو دو سو چار سو پیس میں بنا لیں اچھا یہ جو ہمارے بہت سارے چیزیں را مٹیرل میں آتی ہیں چائنا سے جو یہاں پہ تیار ہوتی ہیں خاص اور سے ہماری لیڈیز جو ہے نا کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے نا آن لائن کے اندر سب سے زیادہ لیڈیز کی آٹم بہت بہتی ہیں اور ہماری لیڈیز کو کپڑے کا بڑا شوک ہے تو یہ سلک شیفون سارا چائنا سے ہی آتا ہے جو پیور کا سارا کام ہے اور یہاں پہ آکے اس کو تیار کیا جاتا ہے پاکستانی کلچر کے مطابق اس میں گھوٹا کناری اس کی رنگائی سارا کچھ یہاں پہ تیار ہوتا ہے لیکن بیس جو ہوتی ہے وہیں سے آتی ہے تو اس کے اندر اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ سلک شیفون سلک شیفون سلک اٹھان ہوتے ہیں وہ بیس پرسن سلک ٹیلو آتے ہیں کہ جی بکس کہنے کوئی چالیس پرسن کوئی ساٹھ پرسن ساٹھ پرسن زیادہ نہیں ہوتا اس حساب سے اس کے پرائسز ہیں ٹھیک ہے پھر اس کپڑے کی جو کولٹی ہے کوئی کرنکل ہے کوئی شیفون ہے کوئی ویلوٹ ہے اس طرح ان کی علیدہ سے پھر کسٹم ڈیوٹیز بھی ڈیفرنٹس ہیں اور اسی طرح ان کی واقعی پرسن اور جہاں پرنٹڈ کپڑے کی بات آ جائیتی تو پرنٹڈ کپڑے عام طور پر جو ہمارے پھران بھائی آتے ہیں وہ در شیف خرداری کے لیے وہ اپنے خود چوز کر کے بتاتے کہ ہمیں یہ پرنٹ کھائے گا وہ فیکٹریز کے ان کا ہوتا ہے کہ جی کم سے ہم اب ایک سو تھان لیں یا دو سو تھان لیں ہم آپ کو یہ پرنٹ بنا دیں گے اس کے علاوہ بلیند تو یعنی کہ کچھا جس کو ہم بلتے ہیں روہ مٹریل تو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں جتنا مرضی لے لیں ایک کان لے لے وہ بھی بلی جاتے ہیں لیکن آپ نے پرنٹ کرانا ہے تو اس کے لیے ایک سرٹن امونٹ کوئنٹیٹی بہت شکریہ جی آپ کا خورم بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے شاید آپ کی وجہ سے کسی کا کوئی بلا ہو جائے اور میں اپنے ویورس کو یہ کہوں گا کہ جس نے بھی رابطہ کرنا ہو ان کے نمبر آئسکرین کے اوپر چل رہے ہیں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پہ ویچ ایڈ بھی آئیڈ ہے ویچ ایڈ پہ بھی آئیڈ کسی نمبر کو ڈالیں گے تو ویچ ایڈ آئیڈ ٹھیک ہو گیا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں میں نے جو دیکھا ہے کہ لیڈیز کا سمان بہت زیادہ بکر ہے ہماری لیڈیز بہت سارا کام کرنا چاہتی ہیں اور کچھ کے پاس لوگوں کے پاس بڑی مشکل سے آج کل کے جیسے حالات ہیں پاکستان میں آپ کو بتایا کہ بڑی مشکل سے سیونگ لیڈیز بچاری کرتی ہیں یا بچے جو کر رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ کوئی بھی بچہ یا بچی ہمارا کام کرنا چاہتے ہیں چھوٹے لیبل پر اگر ان کے پاس میرے پاس جیسے آتے بھی ہیں لوگ تو اگر مجھے کہتے ہیں کوئی بچی آکے کہتے ہیں کہ میرے پاس انکل دس لاکھ روپے ہے پانچ لاکھ ہے بیس لاکھ ہے تو میں ان کو کہتا ہوں بیٹا یہ آپ رکھو پہلے کام کو سیکھو سمجھو پھر اس کے بعد آپ انویسمنٹ آلی سیٹ پہ جائیں کیونکہ میری خواہش یہ ہوتی کہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے تو میں یہ ہی چاہوں گا کہ اگر کس کوئی بھی بچہ آپ سے اگر کانٹیک کرتا ہے اور کام کرنا چاہتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ ان کو ایسی گائیڈ لین دیں کہ جس کے اندر نقصان کے خدشات جو ہے نا کم مس کم ہونے چاہیے اچھا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل کسٹم ڈیوٹیز اور ڈالرٹ میں مہنگا ہو گیا مہنگا ہو گئی پرچسٹس میں دیکھیں سیلیں بارہ چولہ ہزار پرمہ ہزار ہیں پر وہ آپ گھر میں لگا لیں اپنے گھر میں آو اور ایک دور بٹے دبائیں وہ خود بکو چلتی رہے گی چلتی رہے گی شاہم تک آپ کو سو ڈیڑو سو گلپ سے نکال دے گی اچھا معاشر اچھا موشہر اچھا چھوٹی اندرسٹری جو ہے نا آئسکریم بنانے کی چھوٹی سی نہیں ایک مشین آئی ہے بہت زیادہ چل رہی ہے انہیں ہی مشین ہیں لیکن بزار پر چلتی ہے اور اس میں اچھا بڑا اچھا روزکار لوگوں کو ملتا ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو ریڈی بان ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اپنی ریڈیوں کو چھوٹی چھوٹی مشینیں لگائیں اور وہ پاکستان میں نہیں ہے چائینا میں بہت کامل اس طرح کے ایک یونٹ بہت زیادہ آنا شروع ہوں گے اس طرح کی آپ نے کچھ چیزیں مجھے آپ نے بیجنی ہے میں بیڈیوں کے دوران جو ہے نا اس کے ساتھ لگا دوں گا ایٹ کر دیں گے تاکہ جو ہے نا یہ چیزیں ہر روز کوئی نئی ایٹم آئی ہوتے ہیں اچھا جتنے بھی لوگ ہمارے ویورز ہیں نمبر جو چل رہے ہیں وہ آپ کوئی بھی نئی چیز چاہیے اپگریشن چاہیے کوئی نئی چیز آ رہی ہے چائنا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے کیسے طریقے سے ہو رہا ہے تو انشاءاللہ گائیڈ بھی دیں گے اور مختلف جو پروڈکس آہ آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ معلومات بھی ان سے لے سکتے ہیں اور مہوانے کا طریقہ تو تقریبا نے سمجھائی دیا آپ کو اور آپ یہاں پہ پاکستان میں چیز مہوائیں اور انشاءاللہ آپ اپنا بزنس کریں تو میں اس کے ساتھ ہی اجازت دوں گا جی آپ سے بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی تینکیو